ان کو بی جے پی کے ساتھ جانا چاہئے کیونکہ اب پشم یو پی کی اگر بات کریں تو جینت چودری کی جو راج نیتی ہے وہ یہی تک سمٹی دکھائی پڑتی ہے تو ایسے میں اگر یہ لوگ بھی ان سے ناراض ہو گئے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا آنے والے دنوں میں خود کو اسٹیبلش کرنا کیونکہ راج سباہ میں بھی اگر وہ ہیں تو آخیلیش کے ساتھ گٹھ بندن کرنے کی وجہ سے ہی وہاں تک پہنچے جینت چودری نے اینڈی کے ساتھ جانے کا جو من بنایا ہے اس من کو بنانے سے پہلے اس فیصلے کو لینے سے پہلے ان لوگوں سے چرچہ کرنے چاہیے تھی جو لمبے عرصوں سے ان کے ساتھ ہیں اینڈی کی بھی یہی ناراضگی تھی کہ آر اینڈی میں جین چودری چاہتے تھے کہ ان کو سانت سیٹیں ملے سانت سیٹوں پر ان کے ویدھائک اتریں نمشکار منازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوز آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے میرے خاص پروگرام باس سچکی میں لوگ سبح چناؤں سے پہلے راجے سبح کا چناؤں زیادہ دلچسپ نظر آ رہا ہے کیونکہ اتر پردیش میں جو پارٹیاں ایک ساتھ مل کر چناؤں لڑنے کی باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہی پارٹیاں بکھرتی ہوئی نظر آئی اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی پرموک اخلی شادہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے تھے کی اسی کی اسی لوگ سبح سیٹے جیت جائیں گے لیکن راجے سبح سیٹے جیتنا ہی ناممکن سا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ان چناؤں سے پہلے بیان بازیوں کے دور میں کہیں نہ کہیں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو کھیل بگڑتا ہوا نظر آیا تھا وہ اب کھیل سورتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے جس میں سب سے زیادہ پرموک بھومی کا رالود پرموک جینت چودری نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جینت چودری ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جنہوں نے سماجوادی پارٹی سے گٹ جوڑ کو توڑ دیا ہے کیا وہ فیصلہ صحیح تھا جینت چودری یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جانا کیا صحیح فیصلہ ہے کیا ابھی بھی جینت چودری اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں اس کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں کیونکہ جینت چودری سے ایک بڑا سوال جب پوچھا گیا تو جینت چودری یہاں پر مسکراتے ہوئے بھی نظر آئے اور جینت چودری نے صاف شبدوں میں انکار نہیں کیا سماجوادی پارٹی کے ساتھ نہ رہنے کا آپ کو بتا دیں کہ سماجوادی پارٹی کی بات کریں تو یہاں پر اخلیش یادم نے بھی جینت چودری کے بیان پر بھی پلٹ وار کیا تو یہ ساری چیزیں اس قدر دیکھی جو رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ابھی بھی کھیل ہو سکتا ہے جینت چودری جو انڈیا کے ساتھ جانے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ راج سبھا کے چناؤں میں سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی کو ووٹ دیتے ہوئے نظر آئے سماجوادی پارٹی نے راج سبھا کے لیے اپنے تین پرتیاشیوں کو اتارا ہے اور جیتانی کے لیے 111 ووٹوں کی ضرورت پڑی گی کیا جینت چودری کی پارٹی یہاں پر راج سبھا میں سماجوادی پارٹی کے پرتیاشیوں کو ووٹ دیتے ہوئے نظر آئے گی اسے جڑے ہوئے تمام سوال جہن میں آتے ہیں نیوز روم میں موجود ہیں امن سر میرے ساتھ موجود ہیں امن سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے امن سر جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ راج سبھا کا چناؤں 27 فروری کو یہاں پر ہوتا ہوئے نظر آئے گا لیکن 27 فروری سے پہلے جو یہ کہا گیا تھا کہ سماجوادی پارٹی سے جوانت چودری الگ ہو گئے لیکن ادھکاریک طور پر ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے جب یہ پوچھا جاتا ہے جوانت چودری سے کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے تو گٹ جوڑ کر لیا ہے سیٹوں کو لے کر بھی فیصلہ ہو گیا ہے تو مسکراتے ہوئے دھنیواد تو دیتے ہیں مسکراتے ہوئے شکریہ آدھا یہاں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ تھا یہاں پر بدھائیاں دیتے ہیں لیکن اسی بیچ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ فیصلہ کب لیں گے تو یہاں پر وہ سیدھے طور پر بول نہیں پاتے ہیں تو کیا ایسے میں جیند چودری ابھی بھی فیصلہ بدل سکتے ہیں دیکھئے بلکل کسانوں کا مددہ جب سے نکل کر سامنا آیا اس کے بعد سے لگتا جیند چودری کے اوپر سرے کا پریشر ہے اور ایسا سننے میں لگتا رہا ہے کہ ان کے زیادہ تر بدھائک جو ہیں وہ ان سے ناراض بھی ہیں کہ بھئی بی جی پی کے ساتھ میں جانے کی اتنی زلدی آپ کو کیا تھی اور آپ نے کچھ دنوں پہلے کہ ان کا ویڈیو دیکھا بھی ہوگا جس میں وہ اپنے تمام کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائی کرنا کیا ہے کیونکہ ابھی تک میں نے بی جی پی کے ساتھ میں گھٹ جوڑ کو لے کر حامین نہیں بھری ہے تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ماحول بنا ہوا ہے کسان لگتار دلی مانے کی بات کر رہے ہیں شمبو بورڈر ہو تمام سارے بورڈر ہو وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک دو کسانوں کی اس میں موت بھی ہوئی ہے ایک تیس سال کے یوبا کسان کی موت ہوئی ہے تو ایسے تمام سارے مددے ہیں جو کہیں نہ کہیں اب جو جہنت چودری ہیں ان کے اوپر پریشر کریٹ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ان کو بی جی پی کے ساتھ جانا چاہے کیونکہ اب پرشم یو پی کی اگر بات کریں تو جہنت چودری کی جو راج نیتی ہے وہ یہیں تک سمٹی دکھائی پڑتی ہے تو ایسے میں اگر یہ لوگ بھی ان سے ناراض ہو گئے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا آنے والے دنوں میں خود کو اسٹیبلش کرنا کیونکہ راج سباہ میں بھی اگر وہ ہیں تو اخلیش کے ساتھ گھٹ بندن کرنے کی وجہ سے ہی وہاں تک پہنچے کئی سارے بدھائک ان کے جیتے سباہ کلیش کے ساتھ میں انہوں نے جیتے تو ایسے میں ان کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ کہیں بی جی پی کے ساتھ جا کر وہ اپنے پیروں پہ خود کھرالی مارتے ہوئے نظر نہ آ جائیں اسی لیے لگتار وہ کئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کئی چیزوں کو جو ہے کہہ سکتے ہیں منتھن کرتے ہوئے دکھائی پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ذکر کیا کیا راج سباہ چناو کے دوران ان کے جو بدھائک ہیں کیا وہ سباہ پرچاشی کو ووٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے ناظبین کہ ہو سکتا ہے کیونکہ لگتا ہے جو خبریں وہ یہ ہیں کہ چار سے پانچ بدھائک ایسے ہیں جو جہنت چودری سے خفا چل رہے ہیں ناراض چل رہے ہیں اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہنت چودری کھل کر بھی کوئی بیانبازی نہیں کر رہے ہیں تمام جگہ پہنچ رہے ہیں تمام جگہ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کلیہ پرسو امروحہ میں تھے انہوں نے کہا کہ میں اخلیش اور کانگرس کو بدھائی دیتا ہوں کہ ان کا گھٹ بندن جو ہے آگے بڑھتا ہوا دکھائی پڑتا تو ایسے ہم آپ سمجھئے کہ جو ویرود نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ کہنے کہیں ساتھ میں آنے کو ایک بار پھر سے پریاس کر سکتے ہیں کیونکہ بی جی پی کے ساتھ جس طرح سے وہ گئے ہیں اس کے بعد لگتار ان کے اوپر کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہوئے خود ان کے لوگ ہی نظر آ رہے ہیں سر یہاں پر اگر کسانوں کا مددہ اٹھ رہا ہے اور کسانوں کے مسیحہ یہاں پر چودری چرن سنگھ دیکھے جاتے ہیں بھارت رتنے سے سمانت کرنے کا فیصلہ مودی سرکار کا یہاں پر دیکھا جاتا ہے ایک فیصلہ صحیح مانا جاتا ہے لیکن کسانوں کے حق میں ابھی تک کوئی فیصلہ سرکار نہیں کر رہی ہے وہیں جہنت چودری یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح سے دہرے رکھنے کی بات یہاں پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دہرے رکھنی چاہے ہیں آخر کب تک دہرے رکھا جائے گا اور کسانوں کی بدولت یہاں تک آپ پہنچے ہیں آج ان کے حق میں بات نہیں کر رہے ہیں تو جہنت چودری کہاں تک سہی ہیں ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی میرے دادا جی کو جو بھارت اتن دیا گیا اس سے میں مجبور ہوں بی جی پی کے ساتھ جانے کو کیونکہ انہوں نے ہمیں امید سے بہتر کہنے کہیں یہ چیز دی ہے اور اسی بات کو لے کر لگتا ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ اب میں کس مو سے ان کو انکار کروں تو جب یہ بات ہوتی ہے لیکن جیسے ہی کسانوں کا اندلن شروع ہوتا ہے ان کے جو سور ہیں ان کے جو سور ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے میں یہ لگتا ہے کہ کیا واقعی اب جینت چودری کا جو من ہے وہ بی جی پی سے جو اپتہ ہوا نظر آ رہا ہے اکتہ گیا ہے ان کا من کیونکہ کسانوں کی موت ہونا اور جس طرح سے تیس سال کے مہج نوجوان کسان کی موت ہونا کئی لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ آخر ایک یوبا جو کسان ہے اگر وہ کوئی مانگ لے کر آیا بھی ہے تو کیا آپ اس کو گولی مار دو گے کیا اس کی آپ اس طرح جان لے لو کیونکہ اگر دو جار اکیس بائیس کا جو اندولن ہوا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھ سات سو کسانوں کی اس میں جان چلی گئی تھی تو کئی طرح کی مدے ایسے نکل کے سامنے آ رہے ہیں جو جہند چودری کو لگتار پشو پیش میں ڈال رہے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے کیونکہ وہ ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں جہاں پر ان کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ان کے لیے سپاہ بہتر ہے جس نے ان کو ساتھ ملا کر چنال لڑا دو جار بائیس میں آٹھ نو بیدھائک بھی ان کے پاس آئے اس کے علاوہ راج سبہ سیر بھی ان کے پاس آئے یا پھر ان کے ساتھ جائیں جو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو لگ بھک قیاس بازی ہیں کہ سرکار میں ایک بار پھر باپسی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جہند چودری مشکل میں ہے کیونکہ ان کی جو راجنیتی کا بیس رہا ہے وہ کسان رہے ہیں ایسے میں اگر کسان بورڈر کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں لگاتا دلی آنے کی بات کر رہے ہیں لگاتا اپنے جو کئی طرح کی مانگیں اس کو لے کر وہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کو گھیرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں تو یہاں پر جہند چودری کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ سرکار کی بات کریں یا پھر کسانوں کی بات کریں یہاں پر وہ فستے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے میں اگر ان کے لوگ ہی ان سے ناراض ہوئے تو مجھے لگتا ہے ناظمین کی وہ اپنے قدم باپس کیجتے ہوئے نظر آئیں گے جہند چودری کسانوں کے مددے میں اور موڈی سرکار کے بیچ میں کہیں نہ کہیں فستے ہوئے تو ضرور نظر آ رہے ہیں ازی بات کو لے کر سماجوادی پارٹی پرمک اکھلیش یادف نے بھی ایک بڑی بات کہی اور جہند چودری کو ایک بڑا آفر پھر سے دیتے ہوئے نظر آئے کیا کچھ اکھلیش یادف کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ذرا اکھلیش یادف نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ سات سیٹے بڑی ہیں کہ دو سیٹے بڑی ہیں یہاں پر جہند چودری کا جو فیصلہ تھا وہ غلط فیصلہ تھا کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی پرمک اکھلیش یادف بڑا دل دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دروازے کھلے ہیں جہند چودری اگر واپسی کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں اکشی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں سماجوادی پارٹی پرمک اکشی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے اکھلیش یادف کہ سات سیٹے بڑی ہیں کہ دو سیٹے بڑی ہیں جب سماجوادی پارٹی نے ہمیشہ سے یہاں پر جہند چودری کی پارٹی کو اس مقام تک لا دیا جیسا کہ امن سر نے کہا کہ آج ان کے پاس نو ویدھائیک بھی ہیں یہاں پر جہند چودری اپنی پارٹی کا اسططو بچانے کے لئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں سماجوادی پارٹی تو اسططو میں ملائی تھی تو اب جو فیصلہ لیا گیا وہ غلط فیصلہ ہے یہاں پر وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سوچ وچار کر سکتے ہیں ابھی آدھکارک طور پر گھوشنا نہیں کیے تو کیا کر سکتے ہیں جہند چودری یہاں پر فیصلہ کیندر سرکار میں بھاگی داری بطور منترے کے طور پر انہوں نے نہیں بھائی اس کے بعد دوہزار چودے کے چناو بھی انہوں نے یہاں یو پی اے کے ساتھ لڑے یو پی اے گڑ بندن کے تحت لڑے باگ پت سیٹ سے جہاں انہوں نے ستیپار ملک سے ہر کا سامنا کرنا پڑا کارن کیا تھا کارن تھا کہ بی جے پی کے پکش میں جو ماحول تھا اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئی رالود وہی حال دوہزار انیس میں دیکھنے کو ملا یہی ہے عجید سنگھ دوہزار انیس میں مزفرنگر لوگ سبا سیٹ سے لڑتے ہیں حالی کی یہ کانٹے کا مقابلہ تھا لیکن سنجیب بالیان پانچ ہزار ووٹوں سے انہیں آخرکار پار کر ہی جاتے ہیں اب دوہزار بائیس میں جو استیدی بنی اس میں مکہ وجہ دیکھنے کو یہ ملی کہ کسان آندولن جو ہوا قریب پندرے سے سولہ مہینے جو کسان آندولن چنا اس کا سب سے بڑا جو اثر تھا وہ پرشیم اتر پردیش میں دیکھنے کو ملنے والا تھا اور دیکھنے کو ملا بھی اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کے اندر سرکار کی طرف سے ایک خود پردھان منتری اندرن درمودی کی طرف سے کرشی کانونوں کو رد کرنے کا جو اعلان کیا گیا وہ ویدھان سبت چناؤ اس سے ٹھیک پہلے کیا گیا تھا قریب فروری اور مارچ میں ویدھان سبت چناؤ ہونے تو اتر پردیش میں اور دسمبر مہینے یعنی تین سے چار مہینے پہلے ہی یہاں کرشی کانونوں کو رد کیا گیا رالود نے چناؤ لڑا سپا گڑ بندن کے ساتھ پشتین اتر پردیش میں آٹھ سیٹیں نکالنے میں وہ کامیاب رہے جس میں کافی بہتر پردرشن ان کا پچھلے چناؤے کو تنمہ میں رہا لیکن یہاں جو اب دوہ سر چوبیس کیام چناؤ آ چکے ہیں اسیم اگر لوگ سبھا کے درشتری کون سے دیکھا جائے اگر جہنٹ چودری یہ چیز دیکھ کر کے چل رہے ہیں کہ پچھلی دو چناؤ بھی بی جے پی کے خلاف لڑے ہیں جہاں وہ ایک بھی سیٹ پانے میں ناکام رہے ہیں اب یہی چیز یہی سمبھاونا وہ لے کر کے چل رہے ہیں کہ یہاں اگر میں بی جے پی کے ساتھ لڑوں تو میرا لوگ سبھا میں کھاتا کھل جائے گا جو پندرے سال اس سے اٹکا ہوا ہے 2009 میں لوگ سبھا آخری مرتبہ جیتی تھی رالود نے اب شاید 2024 میں جیت جائے تو اسی لئے یہاں پر وجہ لگتی ہے یہاں پر اسی لئے یہی کارن لگتا ہے جہنٹ چودری کا ڈی کے ساتھ آنے کا حالکہ آپچاری کے اعلان ان کی طرف سے کوئی نہیں کیا گئے ابھی بھی یہاں کہیں نہیں کہیں سمبھاوناوں کے بیچ میں ہی یہاں تمام چیزیں یہاں ڈول رہی ہیں لیکن آپچاری کے لانشی طور پر جہنٹ کو ہی کرنا ہے اور ساتھ اور دو کو جہ گھنیتے اس کے پیچھے کا کارن یہی نظر آتا ہے کہ جہنٹ اور ساتھ ساتھ کچھ اور ان کے پارٹی کے نتاؤں کو یہ چیز لگتی ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ یہ چیز دیکھتے بھی کیا ہے کہ سمبھاونا ہماری یہاں پر زیادہ ہے حالانکہ اس بات پر راکیش ٹکیت اور نریش ٹکیت نے آپ پتی جتائی تھی نریش ٹکیت نے سافت اور پر کہا تھا کہ جہنٹ چودری نے انڈی کے ساتھ جانے کا جو من بنایا ہے اس من کو بنانے سے پہلے اس فیصلے کو لینے سے پہلے ان لوگوں سے چرچہ کرنی چاہیے تھی جو لمبے عرصوں سے ان کے ساتھ ہیں یہاں پر جس طریقے سے جہنٹ چودری کو لے کر کی بات جو کرتی بھی نظر آ رہی ہے جو لالچ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے دیا جا رہا ہے کیا یہاں پر جہنٹ چودری فستے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اخلیش یادب نے یہ کہا کہ یہ ایک دل نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی دل بیٹھے ہوئے جس پر بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو منتری بنایا جائے گا سبحاجپا کی بات کریں بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود ڈیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اوپی راجبار جہنٹ چودری بھی اسی امید کے ساتھ جڑے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کا فیصلہ کیا یہ گلت ہو سکتا ہے یہاں پر جس طریقے سے پورا محول بنتا وہ نظر آ رہا ہے شکہ میرے ساتھ موجود ہے جانے کی کوشش کریں گے شکہ کیا لگتا ہے کہ جہنٹ چودری یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو جیت جائیں گے اس بار کا لوگ سبح چناف کیا لگتا ہے کہ کچھ کامیابی حاصل کر پائیں گے جہنٹ چودری بلکل اس بار اگر آر ایل ڈی کا رکھ دیکھا جائے تو لگاتار وہ انڈیا گڑ بندن پر نشانے سادے ہوئے لگاتار آر ایل ڈی کے نیتاؤں کی طرف سے کچھ نہ کچھ کڑے بار کیے جاتے ہیں انڈیا گڑ بندن کے اوپر تمام باتیں سامنے آتی ہیں یہاں پر اگر پوسٹ میں بات کری جائے تو سلمان خرشید کے بیان پر آر ایل ڈی کے نیتا روحید اگروال کا بیان سامنے آتا ہے سلمان خرشید یہاں پر ناراضگی جتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی فروک آباد کی سیٹ سپا کے ودھائک کو کیوں دے دی گئی تو اس پر آر ایل ڈی کے ودھائک ان کو اتر دیتے ہوئے بولتے ہیں کہ جس گھاٹ پر اگر آپ کی پیاس نہیں بھجری اس سے تو پیاسا ہٹ جانا ہی بہتر ہے تو اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہیں جس سے تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کانگریس کے ودھائک خود خوش نہیں ہے کہ سپا ان کے ودھائکوں کو وہ سیٹ کیوں نہیں دے رہی جو وہ چاہتے ہیں وہیں آر ایل ڈی کی بھی یہی ناراضگی تھی کہ آر ایل ڈی میں جیان چودری چاہتے تھے کہ ان کو سات سیٹیں ملے سات سیٹوں پر ان کے ودھائک اتریں وہیں یہاں پر بات کریں انڈیا گڑ بندھن میں سپا کی تو سپا نے ان سات سیٹوں پر ان کے خود کے چن پر خود کے ودھائکوں کو اتارنے کی بات کر دی جس کے اوپر آر ایل ڈی کے جیان چودری لگاتار اپنی ناراضگی جاتاتے ہوئے نظر آئے ہیں تو تمام چیزیں سامنے آئے ہیں جس کے بعد اب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جیان چودری انڈیا میں جائیں گے اس کی گھوشنا بھی جل سے جل آنے کی اب گنجائش لگ سکتی ہے جی بلکتائیس وروری کو جس طریقے سے فیصلے یہاں پر بدلے بھی جا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر فیصلوں کو لے کر سوال بھی کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہی دیکھنا ہوگا کہ جیان چودری کیا اپنا فیصلہ یہاں پر بدلتے ہوئے نظر آئیں گے کیا سماجوادی پارٹی جو آفر فیر سے کرتی بھی نظر آ رہی ہے کیا اس آفر کو فیر سے سوکار جیانت چودری کریں گے یا پھر انڈیا کے ساتھ مل کر جو چناؤ لڑنے کی بات کہی گئی ہے کیا انڈیا کے ساتھ مل کر چناؤ لڑنا ان کا صحیح فیصلہ ہوگا یا پھر یہاں پر خطرے کی گھنٹی ابھی بھی جیانت چودری کے لیے بستی بھی نظر آئیں گے دمام مددوں کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے جیانت چودری کے فیصلے کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمن باکس میں ضرور بتائیں دیکھتے رہیں اس پر نائی نیوز تھانی واد